میں ٹرین میں چلا گیا ٹرین میں گیا سفر میں شاید لاہور کا سفر تھا تو ٹرین ایک کراس ہوتا ہے نا ٹرینوں کا وہ کراس آ گیا ٹرین کا ایک ٹرین ایک جگہ پہ رک گئی اب رکی کہ وہ دوسری گاڑی اسی لائن پر آئے گی ہے وہ گزر جائے گی تو پھر یہ گاڑی چلے گی اب وہ سواری ہیں نیچے اتریں اور شاہب کو کرنے چلا گیا کو نیچے اتر گیا سامنے کھیت تھے کماد لگا ہوا تھا اس میں لوگ چلے گئے وہ جو پھراب کرنے گئے وہاں سے وہ گرنے توڑ کے لے آئے وہ چوچنے لگے اب باری باری لوگ سب اتریں وہاں جائیں اور گرنے توڑ کے لیں اور ساتھ چوچتے جائیں یا کسی اپنے دوست کو آگے کہنے بھئی آپ بھی لے لیں آپ بھی لیں اور میں نے دیکھا کہ چار پانچ مولوی صاحبان اس میں موجود تھے جس میں ڈبے میں بیٹھا تھا وہ بھی گئے ان کا ساتھی پہلے گیا وہ دو دن گرنے توڑ کے لے آئے اکاب لے رہا ہے ایک دوست کے بھائی آتا تم بھی چلے جاؤ حد تک کچھ دیر لگی تو میں نے تو اپنے ڈبے میں دیکھا دوسرے لوگ بھی لے کے جا رہے تھے تقریبا ہر شخص نے وہاں سے گرنہ توڑ کے لے گی چوسا یا اگر کوئی نہیں گیا بندہ تو دوسرے نے آگے اس کو کہا بھائی آب ہی لے اور مجھے بھی پانچ شئے بندوں نے بار بار کہا کہ ملنہ صاحب آب ہی لے نا آپ کیوں نہیں کھا رہے میں کہا بھائی میں نہیں کھانا حتیٰ کہ وہ مولوی صاحبان تھے وہ آپ اس میں بات کرے تیسرے لیے مجھے میں سوش ہوا کہ یہ کہیں خطیب بھی ہوں گے امام مسجد بھی ہوں گے وہ بھی کھانے لگے انہوں نے بھی بہت مجھے زور لگائے میں نے کہا بھائی یہ چوری کی چیز ہے میں نہیں کھا سکتا یہ تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ تقریباً تمام افراد نے کسی کا کھیت اجار دیا اب یہ ٹرین چلی جائے گی اب یہ جو کھیت والا بندہ ہوگا جب آئے گا تو اس کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کراس پڑا ہوگا گاڑی کا کہ یہ میرا کھیت کس نے اجار دیا اب وہ جس کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی تھوڑی بوچوبن ہوگی کوئی حسد بھگز ہوگا وہ اس کا نام لگائے گا فتنہ شروع ہو گیا تو اب وہ یہاں لڑائیاں پڑیں گی پنچائت بیٹھے گی کیا کچھ ہوگا یا کوئی حصے میں ایک دوسرے کو مار دے گا یا کسی کو دوسرا کہنا کہ شاید اس نے نقصان پچھائے ہوگا تو میں یہ گوھر کرتا رہا کہ اس وجہ سے اس بندے کی تیار فصل یہ کھیت کتنا تباہ ہو گیا دوسرا اس کے بعد جو فتنہ فساد اٹھے گا اس کے بعد کیا حالات ہوں گا اور یہ سوچنے والی بات کہ ہم لوگوں میں یہ شعور بلکل ختم ہو گیا کہ چوری جس کی بھی مرجی کر لو چوری کسی چیز کی یا کسی بھی چیز کی چاہے آپ کسی کا پینسل چورا لیں پھر بھی وہ چوری ہے کوئی کھانے پینے کی چیز کھانے اس کی دمائی ہے وہ تو میں نے بندوں سے کہا بھائی میں نے کہا آہ مجھے بار بار زور لگا رہے ہیں میں نے پھر صاحب بات کی میں نے کہا بھائی صاحب یہ چوری کا محل ہے چوری کے محل میں آپ خود بھی آپ خود تو کھا رہے ہیں آپ افسوس کی بات ہے مجھے بار بار سلا مار رہے ہیں تو پھر وہ تو رکھنے کہ بھائی مول بھی نہیں کھانا تھے نا مجھے لے لے کے کھاتے رہے اب جتنے اس میں آدمی تھے اس سے کئی گناہ زیادہ گنے تو ایک ڈبے میں توڑے گئے ساتھ ساتھ ڈبے والوں نے توڑے تو اس کا کھیج جو نظر آرہا تھا ایسے وہ کافی پجڑ چکا تھا کیونکہ اتنی قداد میں لوگوں نے گنے وہاں سے توڑے اور کھائے تو گوھر کرنے کی یہ بات ہے کہ بہت سے ایسے گناہ جن کو ہم آج گناہ سمجھ ہی نہیں رہے یہ گناہ کی بات ہے گناہ کی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت غلیز ترین کام کر لیتے ہیں تو پھر گناہ ہوتا ہے یا ہم شاید دکیتی بغیرہ کریں گے یا چوری کسی کا زیادہ مال اڑپ کریں گے تو پھر شاید چوری دکیتی ہے اگر تھوڑا تھوڑا مال چراتے رہو یا کھا پی لو جو مرضی کسی کا اٹھا لو وہ کوئی چوری نہیں تو پھر ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ اتائیں کیوں نہیں ہوتی یہ وضائف کرتے ہیں تو اثر کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اندر نجاست ہو رہی ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی حالت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس بات کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے تو درست کیسے کریں گے صلاح کیسے رہے ہیں تو حالت یہ تنظلی مسلمانوں کو کیوں گا مسلمان ہو اللہ رسول پر عقیدہ رکھتا ہو اس کے صحابہ کی تقلید ان کی زندگی ہمارے سامنے ہیں ہم ہر وقت سنتے ہیں ہمارے سامنے تو کوئی ہیرے جبارہ پڑے ہو سامنے تو ہمیں للچائی نظلوں سے ادھر نہیں دیکھنا چاہیے بھی ہوں گے کیونکہ میری لئے حرام ہے یہ چھوٹی مثال اس لئے دی تھی کہ وہ لوگوں نے گناہ نہیں سمجھا تو میں حیران ہوتا رہا کہ یہ اتنے لوگ ہیں یہ سب کوئی ٹیچر ہیں کوئی امام مسجد ہیں خطیب ہیں یہ بیان تو کرتے ہوں گے سپیکروں پہ لیکن یہ خود حرام کا مال کھا رہے ہیں ادھر سے اکھیڑ رہے ہیں اور یہ گنے اٹھا اٹھا کے فصل اجار کے چوری کا مال کھا رہے ہیں تو یہ حرام کا مال ادھر جائے گا حرام کی رغبت ان کے وجود میں آ جاتی ہے روح کو زندہ کریں آپ اللہ کا ذکر سے تو روح کو مردہ کرنے والی باتیں پھر ہم اس پہ ڈالتے ہیں دس ایک گھنٹہ اگر فرض کرو وہ بہت خوش کس متہ لوگ تو وقت نہیں ہے کسی کے پاس اگر کوئی کچھ حرصہ یا چند لمحے کو نکال لیتے ہیں ہم اللہ رسول کی رضا کے لئے محبت میں تو باقی سارا دن جو ہے وہ ہم روح کو مردہ اور جسم کو مردہ کرنے والی اس میں ڈالتے رہیں گے تو کتنا ٹائم لگے ٹھیک ہے ہم اس حال کو ہیں کہ ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے ہمارا علاج صرف نظر ہی ہے یہ بات بھی حقیقت ہے لیکن نظر بار 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 جب پڑے گی پاک کرے گی تو پھر نظر کرنے والا بھی کہے گا کہ بھائی سے کتنی دفعہ اٹھا تھا کے کنارے پر لگائیں یہ خود پھر ڈوب رہ جا گیا پھر اسے کنارے پر لگاتے ہیں پھر یہ ڈوب جاتا ہے پھر قلاجت بن جاتا ہے پھر قلاجت بن جاتا ہے کیا کرے گی تو اس کا ہم فائدہ ملکھا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور حرام و حلال کی تمیز جو ہے اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ فرمائے اور یہی وہ انقلاب ہے کہ اپنے میں اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو کٹرول کریں موسیقی